خبر شامل کرتے ہیں ایبٹ آباد سے چاہنے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی کے نام پر غیر میاری آٹا فراہم کیا جانے لگا گریب اوارد دور درہ سے آٹا لینے آئے لیکن کوٹا کم ہونے کی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لٹنا پڑتا ہے شہریوں نے آٹے کے میار کو کوٹے کو بہتر بنانے کی اپیل کر دی تفصیلات وائس ٹیوز کے نمائند ہے عبید الرحمان سلمانی سے جی عبید بتائیے گا آجی بلکل ایبٹ آباد یہاں موجود ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا نیاب ہو جاتا ہے یہاں پر آٹا لوگوں کو نہیں ملتا اکثریت لوگ دور درہ سے آتے ہیں لیکن جب آٹا نہ ملے وہ قرائے لگا کر پھر خالیہ جب واپس جاتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن آٹے کا میار کیا ہے دیگر چیزوں کے میار کیا ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آٹا ملتا بھی نہیں ہے اگر ملتا بھی ہے تشناختی کارٹ پر وہ دیتے بھی نہیں ہیں وہ بولتا ہے تم نے لے لی ہے کتنی زفاں آئے اور خالی موڑے ہیں جدہ غریبوں کا حق ہے وہ نہیں دیتے لہٰذا مربانی کر کے انہ کا خیال کر یا کرو یہ طرح ہے کہ آٹا جو ہے وہ غیر میں آ رہی ہے بڑے دور سے لوگ آتے ہیں اور ان کو چونکہ دن بھی چھوٹے ہیں بابتی بھی جلی کرنی پڑتی ہے تو لہٰذا ایک تو آٹے کے سیلز یادہ کیا جائیں تاکہ جتنے بھی اپنے 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 سیٹی میں ہر سٹور پر ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ پانچ سات سو ٹوروں کی یہ دیلیبری ان کو یقینی بنانی چاہیے تاکہ عام بابام بھی اس سے ریلیف حاصل کرتا گئے اور ان کے پریشانی ختم ہو سکے روکیسٹ ان کے آگے بلکلی شیریس ماری بات ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو آٹے کے کورٹے کو بڑھایا جائے دوسرا آٹے کے میار کو بہتر کیا جائے تاکہ لوگوں کی صحت خراب نہ ہو اتنی دیر لائنوں میں کھڑے ہوں جب آٹا غیر میاری ملتا ہے تو ساتھ ساتھ بیواریاں پھیلنے کی بھی خدشات ہیں اور اسی طرح میدے کے امراض زیادہ پھیلنے کے خدشات ہیں اور اس طرح آٹے کے میار کو چیک کرنے کی ضرورت ہے جن